ایک بڑی افراد ایک بارداد کی تیزگر تھانے کی عملیہ چوکی انترکت یہ پورا معاملہ سامنے آئے جہاں یوبک کے ساتھ مار بیٹ کی گئی ہے اور اسے کوئے میں فیک دیا جان سے ماننے کا پریاس کیا گیا بتایا جاتا کہ گندی بات کو لے کر یہ پورا معاملہ سامنے آئے ہے گرام مہرامت تین یوبک کنائی کے گھر کے باہر بیٹھے تھے پتر پہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے وہ کافی گندی گندی بات کر رہے تھے کنائی نے انہوں نے منع کیا تو لاد گھونسوں سے پہلے مار بیٹ کی گئے اس کے بعد اس کی جان لینے کا پریاس کیا گیا اور پچاس فٹ گہرے کوئے میں اسے فیک دیا گیا اس ثانی لوگ کو جان کاری لگی پولس کو جان کاری لگی پولس بھی موقع پر پہنچی وہیں یوبک کو تتکالی دمو جلاس پال لائے گیا یوبک بہت سے اس کی ستھی کافی گمبیر بنی ہوئی ہے پھر تک سے درسیوں کی معنی ہے تو گلہ دبا کر پہلے ہتھے کرنے کا پریاس کیا گیا اسی بیٹھ اسے اٹھا کر کوئے میں فیک دیا گیا کافی گمبیر معاملہ ہے پچاس فٹ گہرے کوئے میں یوبک کو فیک آ گیا ہے یوبک کی ستھی کافی گمبیر بنی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں پریزن؟ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں موسیقی ہم آئے ہاں پہ دور میں بیٹھ گایا اور گنڈی گنڈی گالیں دے رہے تھے سویتنے میں ہمارے پتہ نے بولی کہ ایتے گاری نہ دے اسے ان لوگوں نے پہلے لاتو سمارے پھر کچھو لٹھیں آئی مارے کون لوگ تھے وہ بابو لال منو جے پکپو کس بات کو لے کے مار پیٹ کی ہے بے لوگ ہمارے پہ بیٹھنے دار پی رہے تھے پہلے سنسو گالیں دے رہے تھے اسی بات پیسن بھئی تیزگر تھانے کی ماریہ پولیس کے دورہ یوبک کا بےہوسی کی حالت میں ہی کورے کاغذ پہ انگوٹھا لگوا لیا گیا اب پولیس اپنا منچاہ بیان درز کر لے گی اور معاملہ بھی اپنا منچاہ درز کرے گی بیسے بھی ماریہ چوکی پروفاری ہمیسے میڈیا کی سرکھیوں میں رہے ہیں یہ گرام کنڈی مہارا گاؤں کا ہے رہنے والا اس کے مقان کے سامنے تین بیٹھی بیٹھی ہوئی تھے پپکو پٹیل بابا پٹیل اور منوچ پٹیل دارو پی رہے تھے اس نے دارو پینے کو وہاں پر جو باتیں گندی باتیں کر رہے تھے اس نے منع کیا کہ یہاں پر گندی باتیں نہیں کرو اور دارو نہیں پیو تو اس کے ساتھ میں انہیں لاتھ گوسا سے ماری پٹ کی کو کنڈا ہمیں پڑھ گئی اور وہ بھی گرابتار ہو گئے کیا ابھی معاملہ قائم ہوگا ہے اور آروپینیوں کے لئے آنے کہاں کی گھٹنا ہے گرام کلی موہا رہے ایسے میں دیکھنے لائک ہوگا تیزگرد کی عملیہ چوکی پولیس جو کی پور میں ٹیکٹر بدلنے کو لے کر میڈیا کی سرکیوں میں رہی پھر بلادکار کے معاملے میں لاپرباہی کرنے کو لے کر سرکیوں میں رہی کہیں اس معاملے میں بھی میڈیا کی سرکیوں میں نہ آ جائے کیونکہ کورے کاغج پر ہیوک کا اٹھا لگوالیا ہے ہیوک بے ہو سا آروپی موقع سے فرار ہو گئے تھے پولیس کب تک ڈھونڈ نکالتی کب تک کاروائی ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا